دوستو اسلام علیکم آج کی گفتگو اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ آج پورے پاکستان میں ایک ہی بات کو ڈسکس کیا جارہا ہے سیاسی حلقوں میں کہ یہ الیکشن کب ہوں گے نگران شیٹ اپ کیا ہوگا اور نگران حکومت کا وزیراعظم کون ہوگا یہ بات پورے سیاسی حلقوں میں موضوع گفتگو ہے جس پر ہر کوئی قیاس کے گھوڑے دوڑا رہا ہے ہر کوئی اپنے اندازے لگا رہا ہے ہر کوئی اپنے تجزیہ کر رہا ہے اب دیکھئے بہت سے لوگ جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے جلد الیکشن ہوں اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کچھ کرم فرماؤں کا تو یہی خیال ہے کہ جلد الیکشن ہو جائیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں وہ حکومت قیم کرنے کے قابل ہو جائیں لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر آج ہماری گفتگو ہے اور گفتگو بڑی اہمیت کی حامل کی آپ سب کی علم میں ہے کہ پاکستان کو گزشتہ کچھ مہینوں سے پور آشوب دور سے گزرنا پڑا اور یہ ایک تاریخ رکم ہوئی ہے ہر نمے دھڑکا لگا رہا کہ اب پاکستان ڈیفائلٹ ہوا کہ کل ڈیفائلٹ ہو گیا بہت سے سیاسی مخالفین نے اس حکومت کے سیاسی مخالفین نے بقاعدہ تاریخیں دینی شروع کر دی تھی کہ پاکستان کو ڈیفائلٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا کچھ تو یہ کہہ رہے تھے یہ سب کی ادھرہ اس لیے ہے کہ آپ نے عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا لیکن آئی ایم اف کے ساتھ کامیاب معاملات تیہ کرنے کے بعد پاکستان پر لٹکتی ڈیفائلٹ کی تلوار ہٹ گئی اس کاوش کا مرکزی کردار میں صحیحہ جو ہے وہ دیتا ہے شباز شریف صاحب کو لیکن وزیراعظم شباز شریف اس کا کرلڈ چیف آف آرمی سٹاف دنر آسم ملیر شاہ کو بھی دیتے ہیں اگر کہ اگر جنرل آسم ملیر شاہ بھی اپنا مصبت کردار ادار نہ کرتے تو شاید یہ بیل ملیر نہ چاہ پاتی اور صورتحال ایسی ہی بھی رہی کہ وزیراعظم شباز شریف نے یہاں اپنی انا کو اپنی حیثیت کو ایک انسان کے اندر میں ہوتی ہے نا اس کو بھی بلائے طاق رکھا اور ہر دن آئی ایم ایف کے منیجنگ ڈیریکٹر کر سٹرینا جارجیو کو کال کر کے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے آپ کے علم میں ہے اور بلاخر فرانس میں ہونے والی ملاقات نے اس مسئلے کو حل کر دیا کیا پوری ریاستی مشینری اور وزیراعظم نے یہ تگدو اس لیے کی تھی کہ انہیں فقط ایک ماہ ہی کی مدت ملے تو اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو پھر وہ غلطی پر ہے اس لیے مجھے تو کم از کم عام انتخابات کا دو ہزار تئیس میں انعقاد نام ممکن نظر آتا ہے راولپنڈی اور اسلامباد کے اہم فیصلہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن کا سال ہوگا لیکن ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو پا رہا کہ موجودان ففاقی حکومت کو مزید ایک سال کے لیے برقرار رکھا جائے یا نگران حکومت کی میاد کو بڑھا دیا جائے کیونکہ آئین میں اسی قومی اسمبلی کو مزید ایک سال کی توسیر دینے کی گنجائش موجود ہے مگر نگران حکومت کو نوے روز سے زیادہ برقرار رکھا گیا تو ارباب اختیار کو سنجیدنویت کی اینی رکافتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیاس کیا جا رہا ہے کہ خدشہ کا بھی اظہارہ کیا جا رہا ہے کہ مخصوص حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی معاشر دوبارہ اپنے ٹریک پر واپس نہ آ جائے اور آئین ایم اف کا حالیہ نو ماہ کا پیکج کا مکمل نہ ہو جائے تب تک کسی قسم کا کوئی سیاسی تجربہ نہ کیا جائے حتیٰ کہ وزیر اعظم کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی نیا رزق نہیں لیا جانا چاہیے اس لیے عمومی طور پر یہی خواہش کی جاری ہے کہ ملک میں سیاسی استقام ضرور آئے مگر معاشر کی بحالی تک شباز شریف ہی اس کے وزیر اعظم رہے کیونکہ جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان پیرس پارلٹی کے کوچرمن سابق صدر آصف علی زرداری کی خواہش تھی کہ ایندہ انتخابات ہوں اور ایندہ انتخابات میں بلاول بھٹو ہی پاکستان کے وزیر اعظم منتقل ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف عمران خان کے ساتھ حالیہ پنجہ آزمائی کے بعد کوئی نیا محاذ اپنے لیے نہیں کھولنا چاہ رہی کیونکہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتی اس لیے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی جماعت پاکستان پیرس پارلٹی کے لیے پنجاب میں ان کے لیے سازگار ماحول تیار کرنے کے لیے انہیں اپنی کاوشیں ضرور کی آصف علی زرداری جب پنجاب میں آ کر بیٹھ گئے لاہور مائلٹون میں اپنا زفتر بھی لے لیا تو تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کو متد ایمینیس کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان پیرس پارلٹی کو جائن کرے لیکن وہ تمام وہ لوگ جو بڑے جفادری قسم کے سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کا تعلق ہے وہ سمجھتے تھے ان میں سے بہت سے الیکٹیبلز نے پاکستان پیرس پارلٹی میں شامل ہونے سے مازد کر لی ان تمام عراقین اسمبلی نے عرباب اختیار کو واضح کر دیا کہ پنجاب میں پاکستان پیرس پارلٹی کی ٹکٹ پر کسی نے ہمیں ووٹ نہیں دینا اگر وہ الیکٹی لٹتے ہیں پیرس پارلٹی کی ٹکٹ پر تو کسی نے ووٹ نہیں دیتا بلکہ جنوبی پنجاب نے کردود دراز علاقوں میں مثلا راجل پور میں لیا ہو گیا اور بھی مختلف علاقے ہیں تو وہاں سے منتخب ہونے والے بہت سے عراقین نے یہ کہا کہ اگر ہمیں دباؤں میں لاکر پیپلز پارلٹی میں شامل ویک کروا دیا جاتا ہے تو یاد رکھیں ہمارے ووٹ جو ہمارا اپنا بینک ووٹ ہے وہ بھی منفی ہو جائے گا ہم بیس ہزار منفی ووٹوں سے ہم اپنے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے اور الیکشن ہار جائیں گے یوں زردانی صاحب کو بھی پنجاب میں کوئی خاطر خواب اس طرح کامیابی نہ مل سکی اور زردانی صاحب خاصے رنجیدہ خاطر ہوئے ناراض بھی ہو گئے اور پھر پنجاب ہی کی اہم شخصیت نے انہیں نہ صرف جا کر منایا بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ پنجاب کے الیکشن جیتے بغیر آپ وزیراعظم کے منصف پر نہیں بیٹھ سکتے اور ارباب اختیار کے پاس بھی کوئی ایسا جادو کی چھڑی نہیں کہ پانچ ہزار ووٹ لینے والی جماعت کو پچاسی ہزار ووٹ تک ووٹ دلا دیے جائیں کوئی ایسی ان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے تب جا کر زردانی صاحب کو بھی سمجھ آئی اور یہ تیہ ہوا کہ ایندہ وزیراعظم بھی مسلم لگی نون سے ہوگا کیونکہ بہت سے سارے ملکوں میں مسلم لگی نون کو تاریخ انصاف پر بڑتری حاصل ہے جبکہ جن حلکوں میں تاریخ انصاف مسلم لگی نون سے آگے ہے وہاں پر آپ دوہزار اٹھالہ کے الیکشن دیکھیں جہاں کس طریقے سے اسٹیبیشمنٹ نے سہرتکاری کی تھی تاریخ انصاف کو جتوانے میں لیکن اس کے باوجود مسلم لگی نون سے دس سے پندرہ یا کسی مقام پر بیس ہزار ووٹوں کا بھی فرق ہے لیکن یہ کتنا پڑا مارجان نہیں ہے جس کو کور نہیں کیا جا سکتا تو پاکستان پر اس پارلٹی کو قیل کیا گیا کہ آپ اسی طریقے سے وفاقی حکومت میں شامل بھی رہیں گے اور مسلم لگ نون اپنی ایندہ پنجاب حکومت میں آپ کو آپ کے جسے سے زیادہ آپ کو شیر بھی دے گی اب بات رہ گئی ہے صدر پاکستان کیونکہ اس کی مدد جو ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے لیکن یہ معاملہ ابھی تک کھٹائی میں ہے کیونکہ یہاں زرداری صاحب خود بھی اس کے امیدوار تھے اور بہت سے لوگ بھی امیدوار ہیں اس سب سے اہمیت کا حمل بات یہ ہے کہ کیا اس پر گفتگو کی جو گھوری ہے کیا کیا اس وفاقی حکومت کو برکار رکھا جائے اس تو ایکسٹینشن دی جائے یا نہیں یا پھر حکومت آخری کابینہ میٹنگ کرنے کے بعد رخصت ہو جائے اور نگران حکومت کی توسیح کے حوالے سے ایک قراردار اسمبلی سے پاس بھی کبھا دے وفاقی حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کی اخصریت کی رائے یہ ہے کہ یہی اسمبلی پر قرار رہے اور مزید ایک سال تک کام کرتی رہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت رائے رکھتی ہے کہ یہی حکومت آئیم اف سے ہونے والے پیکچ کو پایا تکمیل تک پہنچائے اور اصاف دار سارے معاشی معاملات سے کیونکہ وہ بخوبی آگاہ ہیں ان کو ادراک ہے اس لیے انہیں مزید نو ماہ کے لیے یہ دس ماہ کے لیے وزیر خزانہ رکھا جائے کیونکہ نگران حکومت میں ان کو بطور وزیر خزانہ کام کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ نگران سیٹ اپ میں اختیارات محدود ہوتے ہیں ان پر بہت کلی قدغن ہوتی ہیں اور تو اس طرح وزیر خزانہ اپنے دیرنگ سٹیپ نہیں اٹھا سکیں گے تو اس طرح ایک بات تو سامنے آ چکی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے اور سب کی طرف سے ہے کہ اے صاحب ڈار ہی وزیر خزانہ رہنا چاہیے اس لیے اگر معاشر پاکستان کی معاشر کو بچانا ہے تو اسی سیٹ اپ کو سے کام چلانا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت چھوڑنے میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور زیادہ بوجھ نہ اٹھائے اور اب اس انتخابات کی طرف جانا چاہیے معاشر بحالی کے علاوہ ایک اہم معاملہ بھی رباب اختیار کے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہے وہ ہے پروجیکٹ امرال خان کو منطقی انجام تک پہنچانا جس کے لیے انہیں چند ماہ اور ذرکار ہے کیونکہ ثانیہ نو مائی کے تمام منصوبہ سازوں اور کچھ اینی اداروں میں بیٹھے سہولت کروں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر فوج سکون سے نہیں بیٹھے گی اس سارے پراسس میں کوئی مکمل کرانے میں آٹھ سے نو ہوا لگ سکتے ہیں جبکہ اس دوران معاشر بھی وینٹی لیٹر سے واپس وارڈ میں آ چکی ہوگی اگرچہ معاشر کو پر نہیں لگے ہوں گے آپ بہت بڑی پرواز نہیں اختیار کریں گے لیکن آپ وینٹی لیٹر سے نکل چکے ہوں گے اور وہ وقت انتخابات کے لیے یہ کی نہیں پھر بہترین ہوگا دبائی میں حالیہ بیٹھک میں جو میاں نواز شریف وہاں پہنچے تو اس کے بعد پھر ایک لین لگ گئی بہت سے سیاستدان یہاں سے گئے عاصف زردانی صاحب گئے ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو اس میں بہت سے معاملات تائبی پائے ایک بات تائہ ہو رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن دوہزار چوبیس میں کرانے کا ان کا اراضہ ہے یہ حکومت نہیں رہتی ہے کہ نگران حکومت بن جاتی ہے اور نگران حکومت کو بھی ایکسٹنشن مل جاتی ہے لیکن جوڑیشل ایکٹیوزم کے نتیجے میں توقع سے زیادہ یقین مانے کہ رد عمل آئے گا اور یہ خود چیف جسٹس عمر طابدیار اور ان کے حملوہ ججز صاحبان کے لیے وہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ان کے سروں پر کوئی کسی کی دستار سلامت نہیں رہے گی کیونکہ اس معاملے میں پھر سپریم کورٹ کے اندر سے جسٹس قاضی فیضی صاحب سردار تارک سمیت پوری سپریم کورٹ متحد ہو کر کھڑی ہوتی ہمیں نظر آتی ہے ایک بات تائے ہے جو جو لوگ اب الیکشن دوہزار تیس کے لیے امیدیں لگا رکھے بٹھے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن دوہزار تیس میں ہوں گے یہ الیکشن دوہزار چوبیس میں ہی ہوں گے اور اس میں جو ٹارگٹ ہیں اس کو میں دوارہ دو رہا جاتا ہوں امران خان پروجیکٹ کا خاتمہ جولیشل ایکٹیوزم کا خاتمہ کرنا اور پاکستان کی معاشیت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا اور ایم ایف کے اس معاہدے کو بھی پورا کرنا جو نوہ مال کے لیے ہیں تو اس کے لیے کسی قسم کی ایڈونچرزم جو ہے وہ متحمل پاکستان یا ریاست نہیں ہو سکتے اجازت آپ سے اور اپنے آرہ سے نوازیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آپ دبائیں ساتھ سکرائب کیجئے گا شکریہ